حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تیس صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان کی اس رات کے اندر جو کوئی بندہ یہ نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ستر مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اور ہر نظر رحمت کے بدلے میں اس کی ستر حاجات پوری فرماتا ہے اور سب سے کم حاجت جو ہے سب سے ادنا حاجت جو ہے وہ انسان کی مغفرت ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ایسے ادا کی جائے کہ اس رات میں سو رکعت پڑھی جائیں اور ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے